سلام علیکم دوستو میں ہوں اماد اشواق امیت کرتا ہوں و آپ سب خیریت سے ہوں گے گول ڈیلی لیولز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہے 30 اکتوبر 2024 جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سر عثمان عمرہ پر گئے ہیں اور وہاں پہ انسان اپنی بادات میں مصروف ہوتا ہے جس کی وجہ سے ویڈیو بنانا پوسیبل نہیں ہے بڑھ سر ہمارے لئے ٹائم نکالتے ہیں اور زوم میٹنگیں دروں ہمارے ساتھ اپنے لیولز چیئر کرتے ہیں اور ہمیں ان کے بارے میں گائیڈ کرتے ہیں میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو ان لیولز کے بارے میں ویسے ہی گائیڈ کروں جیسے سر عثمان نے ہمیں گائیڈ کیا ہے تاکہ آپ ان لیولز پر ٹریڈ کر کے اچھا پروفٹ بنا سکیں آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ گول کس سائٹ پر موف کر سکتا ہے کیا گول بائے ہوگا یا سیل ہوگا فنڈامنٹلی آج کون کونسی نیوزیز ہیں ان کے بارے میں ڈسکشن کریں گے اور ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ گول کے کچھ لیولز شیئر کیے جائیں گے کہ اگر آپ گول کو بائے کرنا چاہتے ہیں تو کل لیول سے کر سکتے ہیں اور اگر آپ سیل کرنا چاہتے ہیں تو کل لیول سے کر سکتے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ لگے بیل آئیکن پر پریس کر کے آل پر کلک کر لیجئے اگر آپ ہمیں ٹک ٹک فیس بک یا کسی اور ڈیجٹل پلیٹ فارم پر دیکھ رہے ہیں تو فالو ضرور کر لیجئے کیونکہ ہم ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ لائیو آ کر بھی ٹریڈ کرتے رہتے ہیں گولڈ ویکلی فورکاسٹ بھی ہمارا اپلوڈ ہو گیا ہے اور ڈیلی لیولز کی ویڈیو بھی ہم اپنے چینل پر شیئر کرتے رہتے ہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آج فرنمنٹلی کون کون سی نیوزیز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈنس جے اکتوبر تیس کو یہاں پر صوبہ کے وقت ہائی امپیکٹ ایو ڈی کی نیوزیز تھی ہم پہلے یو ایس ڈی کا ڈیٹا دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس یو ایس ڈی کا ایڈی پی نون فارم ایمپلویمنٹ چینج یہ پانچ بچ کے پندرہ منٹ پر شام کو یہ پاکستانی ٹائم کا حساب ہے آپ اس کو اپنے ٹائم کے حساب سے ریجش کر لیجئے گا یو ایس ڈی ایڈی پی نون فارم ایمپلویمنٹ چینج کا ڈیٹا ہے پانچ بچ کے تیس منٹ پر یو ایس ڈی ایڈی پی کوارٹر اوور کوارٹر کا ڈیٹا ہے دن یہاں پر پھر میڈیم ایمپیکٹ نیوزیز آ رہی ہیں یہ ڈیٹا آج کا ہائی ایمپیکٹ ڈیٹا ہے اس ڈیٹا پر ضرور فوکس کریے گا اور اس ڈیٹا مارکٹ میں ٹریڈنگ کرنے سے اووائیڈ کریے گا اب ہم دیکھ لیتے ہیں اپنے آج کے گولڈ کے لیولز کو آپ کو بتایا کہ گولڈ ہو گیا ہے باقی کرنسی پیرز ہو گیا وہ بائے بھی ہوتے ہیں اور سیل بھی ہوتے ہیں اس لئے ضروری ہے کہ ان کے بائنگ اور سیلنگ لیولز کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہمارا آج کا گولڈ کا سی پی ہے ستائیس اٹھاون آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اور مارکٹ اس چم اپنے سی پی سے اپ سائیڈ ہے تو ہم پہلے ہی اپنے ریزیسٹنس کی بات کر لیتے ہیں تو فرسٹ مارکٹ اپنی ریزیسٹنس کے پاس ہی ہے جو کہ ستائیس اسی پر ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ستائیس اسی کا لیول ہے اور مارکٹ اس کو بریک کرتی ہے دن ہمارے پاس نیکس لیول ستائیس نبے کا لیول ہے اگر مارکٹ اس کو بھی بریک کرتی ہے دن مارکٹ اپنے سائیکلوجیکل لیول اور اپنی ایک سٹرونگ ریزیسٹنس کی طرف موک کر جائے گی جو کہ ہے اٹھائیسو کا لیول اگر ہم بات کریں سپورٹ لیول کی تو فرسٹ ہمارے پاس اگر آپ کو یہاں پر مارکٹ ملتی ہے تو یہاں پر لیول ہے ستائیس ساٹھ کا آپ کو اگر مارکٹ یہاں پر کسی اچھے ایویڈنس ملتی ہے تو آپ یہاں سے مارکٹ کو کسی اچھے ایویڈنس کے ساتھ اپسائیڈ موو ہوتا دیکھ سکتے ہیں بات اگر مارکٹ اس کو بریک کرتی ہے دن ہمارے پاس یہ سی پی کا لیول ہے ستائیس اٹھاون کا اگر مارکٹ اس کو بھی بریک کرتی ہے دن ہمارے پاس یہاں پر ایک سٹرونگ لیول ہے جو کہ ہے ستائیس اٹھالیس اب مارکٹ کو اپنے ٹریڈنگ سیٹ اپ کے حساب سے کسی اچھے ایویڈنس کے ساتھ یہاں سے اپسائیڈ موو ہوتا دیکھ سکتے ہیں بات اگر مارکٹ اس کو بھی بریک کرتی ہے دن ہمارے پاس نیکس لیول آتا ہے ستائیس اکتیس کا لیول یہاں سے بھی مارکٹ اگر بریک کر دیتی ہے اس کو دن ہمارے پاس ستائیس سترہ کا لیول آتا ہے جو کہ ایک سٹرونگ ڈیمانڈ زون ہے اب یہاں سے اپنے ٹریڈنگ سیٹ اپ کے حساب سے جو آپ ایویڈنس پر ٹریڈ کرتے ہیں جو آپ کا سیٹ اپ ہے ٹریڈنگ کا آپ اس حساب سے مارکٹ کو اس لیول سے اپ سائیڈ موو ہوتا دیکھ سکتے ہیں اب ہم چارٹ کو کلیر کر لوں پھر ہم اپنے گولڈن لیولز کی بات کر لیتے ہیں ہمارے پاس یہاں پر جو گولڈن لیول ہے فرسٹ سیل کے لیے وہ ہمارے پاس ستائیس نبے کا لیول ہے اگر مارکٹ آپ کو ستائیس نبے پر ملتی ہے تو آپ یہاں سے کسی اچھ ایویڈنس سے سیل سائیڈ موو ہوتا دیکھ سکتے ہیں بہت اگر مارکٹ ستائیس نبے کو بریک کرتی ہے تو مارکٹ اپنے سائیکلوجیکل پلس ایک سٹرونگ ریزسچنس لیول جو کہ اٹھائیس او پر ہے اس کی طرف موو کر جائے گی اور وہاں سے آپ کسی اچھ ایویڈنس کے ساتھ مارکٹ کو سیل سائیڈ موو ہوتا دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو ویکلی فورکاسٹ میں بھی بتایا اور ٹیلی ویڈیوز میں بھی بتایا جاتا ہے کہ گولڈ سیل سائیڈ نہیں ہے گولڈ کا ٹرینڈ بائے ہے اور اس کو زیادہ بائے میں دیکھیں سیل سائیڈ یہ موو ہوتا ہے جیسے ہم نے آپ کو کل یہ لیول بتایا تھا کہ ستائیس اکتر کے لیول سے مارکٹ سیل موو کر سکتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے مارکٹ نے بہت پیاری سیلنگ دکھائی ہے بٹ اگر یہاں پر ہنڈرڈ ویپ کی موو کے بعد مارکٹ اپ سائیڈ موو ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے اگر ہم بات کریں اپنے بائنگ گولڈن زون کی تو یہاں پر ہمارے پاس فرسٹ گولڈن زون جو ہے وہ یہاں پر او بی پلس سٹرونگ سپورٹ کا لیول ہے جو کہ ستائیس اکترس کا لیول ہے اگر مارکٹ اس کو بریک کرتی ہے دین ہمارے پاس یہاں پر ستائیس سترہ کا لیول ہے جو کہ ایک سٹرونگ ڈیمانڈ زون ہے آپ یہاں سے ان دو لیول سے مارکٹ کو کسی اچھے ایویڈنس کے ذات اپسائیڈ موو ہوتا دیکھ سکتے ہیں ہماری یہ ویڈیو ڈیلی لیولز کی ہے تو ہم اپنے قریب ترین لیولز کی بات بھی کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس فرسٹ سیلنگ کے لیے قریب ترین لیولز جو ہے وہ یہاں پر مارکٹ ویر رہی ہے ستائیس و اکتیس پر یہاں پر آپ کسی اچھے ایویڈنس کے ساتھ ریڈ کریں ادروائز آپ مارکٹ کو ستائیس نبے سے یہاں پر جب مارکٹ آتی ہے ستائیس نبے پر تو یہاں سے کسی اچھے ایویڈنس کے ساتھ سیل سائیڈ موو ہوتا دیکھ سکتے ہیں بائی سائیڈ کی بات کریں تو یہاں پر ہمارے پاس فرسٹ قریب ترین لیولز جو ہے وہ سی پی پلس یہ فیب کا فیفٹین منٹ گولڈن زون جو ہے ستائیس اٹھاون سے ستائیس ساٹھ کا لیول ہے آپ یہاں سے مارکٹ کو کسی اچھے ایویڈنس سے موڈ پلس فور آر ایف بی جی گولڈن زون ہے تو یہاں پر آپ اپنے ٹریڈنگ سیٹ اپ کے حساب سے آپ جس بھی سٹریٹیجی پر ورک کرتے ہیں چاہے وہ اوڈر بلوک ہے ایف بی جی ہے ایم بیلنس ہے یہ جیسے بھی آپ ٹریڈ کرتے ہیں آپ اس ایویڈنس کے حساب سے مارکٹ کو یہاں سے اپ سائیڈ موو ہوتا دیکھ سکتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے تھائی لینڈ کی ایک پرومو سٹارٹ کی تھی جو ایک اکتوبر سے ایک نومبر تک تھی جس میں آپ گولڈ پر ٹریڈ کر کے تھائی لینڈ کا لکجری ٹور ون کر سکتے تھے وہ پروموشن ختم ہونے میں چند دن رہ گئے ہیں اگر ابھی تک آپ نے وہ پروموشن جوائن نہیں کی تو نیچے ڈسکرپشن میں اور ہماری بائیو میں آپ کو ٹیم کا نمبر مل جائے گا ان سے کونٹیکٹ کر لیجئے وہ آپ کو فردر اس بارے میں گائیڈ کر دیں گے اس کو مس نہیں کیجئے گا یہ ایک لکجری تھائی لینڈ کا ٹور ہے آپ نے بس نورملی ٹریڈ کرنی ہے اور آپ اس ٹور کو ون کر سکتے ہیں جن میمبرز نے کرائیٹیریہ کمپلیٹ کر لیا ہے وہ بھی کائنڈلی ٹیم سے کونٹیکٹ کر لیجئے اور ان کو انفروم کر دیجئے کہ آپ نے کرائیٹیریہ کمپلیٹ کر دیا ہے وہ آپ کو آگے بھی فردر گائیڈ کر دیں گے کہ آپ نے کیا سیپ اور اسیس کرنا ہے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ ان لیولز پر ٹریڈ کر کے اچھا پروفٹ بنائیں گے آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو کوئی سیجیشن ہو کہ ہم اس میں کیا ایڈ اون کر سکتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی ضرور بتائیے گا ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم